ایک چیز ہوتی ہے جس کو فیملی میپنگ کہتے ہیں جو کہ اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں فیملی میپنگ فیملی میپنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ مریض ہے یہاں پہ اس کے اببا جی ہیں یہاں اس کی امہ بیٹھی ہیں یہاں دو بھائی ہیں یہاں کر کے ایک بیوی ہے اور درمیان میں جو لکیر ہیں وہ خاص قسم کی ہیں کوئی ڈاٹڈ لائن ہے کوئی ڈبل لائن ہے کوئی کروس لائن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے تعلقات کیسے ہیں یہاں جو دادا جی مرشد بیٹھے ہیں تو انہوں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے اور خود اببا جی جو کہ لے کے آئے ہیں آٹھ دن کے بعد ان کا دل کیسے بیٹھے گا بیوی کو یہاں سے یہاں علاقے بات کو سمجھ گئے کہ یہ مسئلہ جس کو آپ کومن سینس سے حل کرتے ہیں سائز نے اس پہ بہت گوھر کر رکھا ہے سائنس نے اس پہ بہت گوھر کر رکھا ہے سائنس دانوں نے راتوں کی نیند خرچ کر کے یہ چیزیں نکال لی ہیں جو آپ کے بینفٹ کے لیے ہیں بشرتے کہ ہم وہ باتیں آپ تک پوچھا دیں اور آپ وہ باتیں اچھی طرح سیکھ لیں اور اپنے برین کو بدلیں اپنے صرف مائنڈ کو نہ بدلیں اپنے برین کو بدلیں جب بھی آپ نے کوئی کامیابی سے کام کرنا ہے وزن کام کرنا ہے یا آپ نے ورزت شروع کرنی ہے یا آپ نے کاروبار کرنا ہے یا آپ نے اپنی زندگی میں خوشیاں بھرنی ہے تو مائنڈ کو نہیں برین کو بدلو برین کو کیونکہ مائنڈ ایک سپرفیشل چیز ہے اور برین ایک ریالیٹی ہے جیسے کچھ باتیں ہیں جو کہ آپ سنتے ہیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں کچھ باتیں سکن کے نیچے جاتی ہیں اور کچھ باتیں پھر ہڈیوں میں اتر جاتی ہیں تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی کہ جو فیملی میپنگ ہے اگر آپ کو شروع میں ہی ایک پیپر مل جائے تیسرے دن کہ یہ ذرا اس پہ غور کر لیں تو آپ کیا پہچانیں گے اس میں سے سب سے پہلے کیا پہچانیں گے فیملی کے آپس میں بانڈز کیا ہے اور کس کا کس سے کیا رشتہ ہے اور کون کمزور ہے اور کون تگڑا ہے کون جذبتی ہے اور کون گہر جذبتی ہے اور کون ہے جو اس کی نشے سے نجات میں بڑا رول کر سکتا ہے اور کون ہے جو چھوٹا رول کر سکتا ہے اور اس کے مطابق پھر آپ اپننگ بیٹسمن کس کو بنائیں گے اور گیار ماہ کھلاڑی بار ماہ کھلاڑی کیسے بنائیں گے یہ آپ کو تیہ کرنا ہوگا تو کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس کے بڑے نقصان ہیں اس کے بڑے فائدے کیا ہیں کہ جو آپ کریں گی you are the CEO اور نقصان اس کا یہ ہے کہ you don't have other people to help موسیقی موسیقی